السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سپیشل چٹنک کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پہ جو ریڈ ریڈش ہوتی ہے یعنی جس کو ٹیبل ریڈش بولتے ہیں وہ دو پیاز لیا ہے ان کو چار جس میں کٹ کر لیا دو انڈے اور یہ شیلٹس کا جو اوپر والا حصہ گرین والا یہ لیا ہے سب سے پہلے ہم ایک اوکلی لیں گے اس میں ہم یہ ریڈ ریڈش ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ریڈ ریڈش نہیں ہے یعنی جس کے لئے تو آپ وہ والے ریڈش بھی لے سکتے ہیں وایٹ کلر جو ہوتی ہے مولی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس چٹنی کے لئے سب سے پہلے ہم یہ اوکلی میں ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک ہی بار میں نہیں ڈالنا ہے ان ریڈش کو ہم کوٹیں گے اور اس کا ہمیں دردرہ سا پیشت تیار کرنا ہے دیکھئے زیادہ ہمیں مکس نہیں کرنا ہی جو ہے پیسٹ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم ان کو نکالیں گے کسی ایک پلیٹ میں لیکن اس کا جو پانی ہے وہ ہمیں سارا نہیں چوڑنا ہے سکیوز کرنا ہے ہمیں سارا پانی اور پھر ہی ہمیں پلیٹ میں نکالنی ہے تو اس طریقے سے تو اس کی بعد میں ہا لوں گی پیاز پیاز میں نے دو لیا ہے ان کو چار حصے میں کٹ کر لیا ہے لیکن میں چار حصے نہیں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے نا تو اس کے بعد ہم اس کا بھی پیسٹ بنائیں گے اس کا ابھی ہم پیسٹ بنائیں گے لیکن زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا یہ بھی reckes صحیح ہم رکھیں گے تو دیکھئے بھی ٹیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی نکالیں گے اس عنواز پلیٹ میں ہمیں اس کو بھی نہیں کار۔ لیکن جو اس کا بھی پانی ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نچوڑنا ہے سب سے پہلے آپ کو مولی اچھی طرح سے واش کرنی ہے پھر یہ آپ نے کوٹنی ہے ایسی نہیں پھر آپ یہ واش نہیں کر سکتے تو یہ دیکھئے یہ دو نکا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اتنا ہی درد راب کو رکھنا ہے اب باقی کا کام کر لیتے ہیں تو جو یہ شیلٹس کا اوپر والا حصہ اس کو کٹ کرنا ہے اس طریقے سے تو اب ہم ایک کڑائی لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل میں نہائے پہ 3 ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ آئل جو ہے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو جیسی آئل گرم ہوگا اس میں ہم یہ ڈالیں گے گرین شیلٹس اور اس کو ہم پھرائی کریں گے زیادہ پھرائی نہیں کرنا ہے جلانا نہیں ہے بس تھوڑا سا اس میں جب کلر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں کچھ اور مسال ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ زیرہ میں نے دو چمچ اس میں ایڈ کیا ہے چھوٹے والے چمچ جو ہوتے وہ والے میں نے اس میں دو ایڈ کر لیے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بونیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے دردرہ سا پیسٹر تیار کیا تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ میں ہی کیونکہ زیرہ جو ہے وہ جل جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے جب تک اس میں ڈالیں گے سالٹ کا ایک چمچ ڈالیں گے اس میں تاکہ اس میں سے جتنا بھی پانی ایکسٹرا ہوگا وہ نکل جائے اور جب اس میں پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے پھر ہمیں سالٹ پانی خوشک کرنا ہے اور آئل سپریٹ ہونے کا ویٹ کرنا ہے تو جب اس میں سے آئل سپریٹ ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے لال میرچ پاورڈر تو یہاں پہ میں چار چمچ اس میں لال میرچ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں آپ لال میرچ پاورڈر جو ہے اپنی تیسٹ کی حساب سے ایڈ کیجئے گا یہ ہمیں تھوڑی تیکھی بنانی ہے تو اس لئے ہم اس میں زیادہ لال میرچ پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو لال میرچ پاورڈر ہے وہ ایک تو اس سے اچھا کلر دیتی ہے دوسرا وہ لال میرچ پاورڈر جو ہے وہ جلتی نہیں ہے تو بس تھوڑا سا ہلکا سا پانی ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس پانی کو بھی اب ہم خوشک کریں گے تو جب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ہلڈی نہیں چاہتی ہے اس میں ہمیں ہلڈی پاورڈر ایڈ نہیں کرنی ہے تو وہ اب مت کیجئے گا ہلڈی اس میں ایڈ تو اب ہم اس میں انڈے ڈالیں گے انڈوں کا ہمیں فیٹنا نہیں ہے اس طرح سے ڈائریکٹ انڈا لینا ہے اور اس کو توڑ کے اس میں ایڈ کرنا ہے پہلے ہم ایک انڈا اس میں ایڈ کریں گے اس طرح سے دوسرا انڈا بھی توڑ کے اس میں ڈائریکٹ لی ہی ڈالنا ہے اور ان کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور اگر آپ کو لگے اس سٹیج پہ کے سالٹ کم ہے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں جس کی میں نے ہاں پہ اور ڈیر چمچ اس میں سالٹ ایڈ کر لیا ہے پہلے میں نے ایک چمچ ایڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں کیا ہے تھوڑا سا اور پانی ایڈ اور سونف پاورڈر دو چمچ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے چھوٹے والے چمچ تو بس اب جب تک آئل سپریٹ نہیں ہوتا تو تب تک ہمیں اس کو کوک کرنا ہے تو یہ ہو گئی ہماری چٹنی جو ہے بلکل ریڈی ہونے والی ہے تو یہ دیکھئے چٹنی بلکل تیار ہو گئی ہے یہ یوٹیوب پہ پہلی بار ہو گی جو میں نے بنائی ہے باقی یہ باقی چٹنیاں بہت ساری ہے تو یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہو گئی ہے انڈا پیاز مولی اور شیلٹس کی چٹنی تو اب میں آپ لوگ کے ساتھ کروں گی یکنی کی ریسپی شیئر تو یہاں پہ میٹ لیا ہے 1.5kg 3 میں نے پیاز لیا ہے اور 2kg جو ہے وہ دہی ہے سب سے پہلے ہم میٹ کو اچھے سے واش کریں گے اور اس کے بعد ایک پریشر کو کر لیں گے پریشر کو کر میں پانی ڈال کے اس میں میٹ ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو 80% تک کریں گے تو یہاں پہ 3 پیاز جو میں نے لیا ہے ان کو ہم کٹ کریں گے ان کو ہم thin slices میں کٹ کریں گے تو یہ دیکھئے ان کو thin slices میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بڑی الائچی دو دالچینی اور پانچ میں نے لیا ہے چھوٹی الائچی تو یہاں پہ 3.5kg سپون جو ہے وہ آئل لیا ہے اس میں ہم پیاز کو فرائے کریں گے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تب ہی اس میں پیاز ڈالنے ہیں تو اب ہم پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ ہمیں بعد میں ضرورت ہوتی ہے ابھی ضرورت نہیں ہے یکنی میں تو یہ دیکھئے پیاز جو ہے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ان کو پلیٹ میں اس طرح سے فیلائیں گے تاکہ یہ تھوڑے سی کرسپی ہو جائے تو اس کے بعد جو دہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا وسک کریں گے وسک ہمیں اچھی طرح سے کرنا ہے میں اس میں کوئی انڈا وغیرہ نہیں یوز کرتی کچھ لوگ انڈا یوز کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی انڈا یوز نہیں کیا ہے اور اس میں میں ایک چم جو ہے وہ سالٹے ڈال کے اس کو وسک کروں گی تو دودھ کو ہمیں دہی کو ہمیں اچھی طرح سے وسک کرنے کے بعد اس کو گیس پہ جب رکھیں گے تو پھر سٹر کرتے رہنا ہے جب تک نہ اس میں ایک اوبال آ جائے تب تک ہمیں رکنا نہیں ہے جب مجھ کو چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے اور جب تک نہ اس میں ایک اوبال آ جائے تو یہاں پہ دیکھئے دہی میں اوبال آ چکا ہے اب آپ جب مجھ کو ہٹا سکتے ہیں اپنے ہوتوں کو ریسٹ دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں تک ہوتا ہے کروشل ٹائم دودھ فٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اب ہم اس میں یہ جو کھڑے مسائل ہیں یہ ہم ایڈ کریں گے وہاں پہ میں نے آپ کو دو بڑی الائچی دکھائی تھی پھر میں نے اور دو اس میں ایڈ کر لی ہیں یعنی چار بڑی الائچی اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ لیا ہے زیرہ اور دو چمچ لیا ہے سونف پاورڈر یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پہ جو مٹن ہے یہ ایٹی پرسنٹ کوک ہے اس کو بھی ہم اس اکنی میں ایڈ کریں گے اور یہ دیکھئے یہ جو پیاز کا یہ ہم نے پیاز جو رکھے تھے ان کا ہم پیسٹ بنائیں گے یا ہاتھ سے کرش کر کے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور جس آئل میں ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا یہی ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ آئل ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ جائے گا یہ اکنی کا مین انگریڈنٹ جو کہ ہے پودینہ اور یہ میں دو چمچ اس میں ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں لیسن کا پیسٹ اور اس کو اب ہم اوبالنے کے لئے رکھ دیں گے تو جب اس میں ایک اوبال آ جائے پھر ہم اس کو ڈک کے رکھیں گے اور لو فلم پر کوک کریں گے تو یہ دیکھئے یہ اکنی کا تیار ہو گئی ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو اس کی نوٹفکیشن وہ سب سے پہلے آپ کو ملے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ